السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ وصحب اجمعین امراباد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میری دوست کا حمل ضائع ہو گیا ہے سات دن کے بعد کھون آنا بند ہو گیا کیا وہ پاک ہو گئی ہیں یا چالیس دن کی کا انتظار کریں گے دیکھیں اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ اگر جو ہے ولادت ہو یا اسقات ہو دونوں صورتوں میں اگر خون کا آنا بند ہو جائے پاکی حاصل ہو جائے جگہ بلکل خوشک ہو جائے خون آنا بلکل رک جائے اور سفید پانی نظر آ جائے کوئی آثار خون کے باقی نہ ہو تو وہ پاک ہے تاہر ہے اور اس کو غسل کر کے سوم و سلاک شروع کرنا چاہیے چالیس دن کا انتظار یہ صحیح نہیں ہے یہ چالیس دن کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ولادت کے بعد نفاس کا خون چالیس دن کے تک آ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن کم سے کم جتنی مدت میں بھی عورت پاک ہو جائے خون کا آنا بند ہو جائے تہارت حاصل ہو جائے تو پھر اس کو غسل کر کے نمات شروع کر دینا چاہیے اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ یہ حمل کا اسقاط کب ہوا ہے کتنے مہینے کے بعد ہوا ہے کتنے مہینے کے بعد ہوا ہے اسقاط اگر روحوں کے جانے سے پہلے اسقاط ہو گیا ہو گیا ہے جو ہے تو پھر ایسے صورت میں وہ جو ہے دو مہینے میں ایک مہینے میں ڈھائی مہینے میں تین مہینے میں اگر اسقاط ہو گیا ہے تو پھر وہ جو ہے نماز روزے سے مانے نہیں وہ دمفساد کا خون مانا جائے گا استحاذہ مانا جائے گا اور ایسے صورت میں وہ نماز سے نہ مانے ہوگا نہ روزے سے مانے ہوگا خون جاری رہے گا اور ہر نماز کے وقت صفائی کر کے عضو کر کے نماز پڑھنا ہے لیکن اگر جو ہے روح ڈالنے کے بعد یعنی چار مہینہ یا اس سے زیادہ کے بعد اسقاط ہوا ہے تو پھر وہ خون جو جاری ہوگا وہ نفاس کے حکم میں ہوگا اور جو ہے اگر وہ جو ہے نماز سے بھی مانے ہوگا روزے سے بھی مانے ہوگا اور اگر وہ رک جائے بند ہو جائے تہارت اور پاکی حاصل ہو جائے تو حسن کر کے نماز شروع ہونا کرنا ہوگا روزہ بھی شروع کرنا ہوگا زیادہ سے دعویٰ اس کے مدد چالیس دن ہوگی اگر نئے رکتہ چالیس دن انتظار کرنا ہوگا اور چالیس دن کے بعد غصر کر کے اور نماز روزہ شروع کرنا ہوگا وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ